بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ام آباد دین کی خدمت کے لیے آج کال چار مشہور جماعتیں موجود ہیں نمبر ایک تبلیغی جماعت نمبر دو علماء و طلباء کی جماعت یعنی مدارس نمبر تین مشایخ و اہلاللہ کی جماعت جو تذکیہ اخلاقہ کرتے ہیں نمبر چار دینی کتابیں دکھنے والے مصنفین کی جماعت ان چاروں دینی خدمات کے نام یہ ہیں تبلیغ تدریس تذکیہ اور تصنیف و تعلیف تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت علماء کرام وائزین کرتے ہیں تدریس کا کام مدارس یہ خدمت ہے تذکیہ کا کام خان کاہیں ہیں اور تصنیف و تعلیم تعلیف کے لیے مختلف علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں اور پھر کتابیں چھپتی ہیں ان چاروں ناموں کے شروع میں یعنی تبلیغ تدریس تذکیہ تصنیف و تعلیف شروع میں تا ہے جو ان چاروں میں اتحاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں دوسرا اشارہ تا کے دونوں نکتوں سے اس طرف ہے کہ اگر ان چاروں سلسلوں میں اتحاد ہوگا تو پوری امت اوپر آئے گی سبحان اللہ یعنی اگر تبلیغی جماعت علماء طلبہ کی جماعت یعنی مدارس مشیخ اہلاللہ کی جماعت تذکیہ نفس اور مصنفین کی کتاب آپس میں ان کا اتحاد ہوگا ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو دین اوپر آئے گا دین بلند ہوگا دین عوام میں پھیلے گا اور دین قائم دائم رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان چاروں شعبوں کو ایک دوسرے کی قدردانی محبت اور عظمت عطا فرمائے آپس کا باہمی تنافر تباہز یعنی نفرت اور بغض کا شائبہ تک نہ ہو اور چاروں سسنوں کو ایک دوسرے کی مدد کریں ہماتان ہر وقت تیار رہنا چاہیے ایک دوسرے کی تعاید کرنی چاہیے انشاءاللہ امت میں پورا دین پھیلے گا و آخر داونا ان الحمدللہ رب العالمين پلیز شیئر دس ویڈیو ایز ست کا جاریا ازاک اللہ خیر